اسلام علیکم تو آج کیسے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ ہم بیک اپ اور ریسٹور کی طرح کرتے ہیں اسکیل سرور ڈیٹا بیس کو ہم اس کا بیک اپ کی طرح لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیک اپ کو ریسٹور کی طرح کرتے ہیں سی شاپ کے کوڈ کو یوز کرتے ہوئے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں ایک نیو فرم ایڈ کروں گا وینڈل فرم اپلیکیشن بنا رہے ہیں اسے میں نیم دے دیتا ہوں بیک اپ اس کی کچھ پروپرٹیز کو میں سیٹ کرتا ہوں بیک اپ اینڈ ریسٹور ڈیٹا بیس اس کا بیک اپ چینڈ کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ سٹارٹ پزیشن سینٹر سکرین اور میکسیمائز بوکس کو فارس کر دیتا ہوں بورڈر سٹرل جو ہمارے پاس سائزیبل ہے اس سے میں 3 ڈی فیکس کر دیتا ہوں اب میں اس کے اندر کچھ کنٹرول ایڈ کروں گا ڈول بوکس سے اس کی کچھ پروپرٹیز کو میں سیٹ کرتا ہوں بایٹا برای میکنی بایٹا بایٹا موسیقی 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 تو جو ہمارے پاس اس فائل کی location ہوگی اس فولڈر کی location ہوگی ہمیں اس والے تیکس بکس میں show ہو جانا چاہیے تو تیکس بکس کا name ft.showDialog 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 selected path اوکے تو ادھر میں تھوڑا سا موڈیفائی کرتا ہوں اسے جب میں اس پٹن پہ کلک کروں گا تو میرے پاس وہ غلا فارم کھلنا چاہیے تو کس طرح کریں گے ہم backup میں اس فارم کا object create کروں گا اور اس کو show کروا رہوں گا .showDialog اوکے تو run کرتے کی چیک کرتے ہیں ہم تو جیسے ہی میں اس پٹن پہ کلک کروں گا تو میرے پاس یہ ہو جائے گی اور میں open کروں گا تو browse for folder مارے پاس یہ آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں ادھر سے کوئی بھی folder جیسے میں یہ folder کو کلک کرتا ہوں تو اس کا یہ پورا ڈریس ہمارے پاس موجود ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس بٹن پہ کلک کروں تو ہمارے پاس اس folder کے اندر backup ہو جانا چاہیے تو کیسے کریں گے ہم تو backup کے لئے code کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے database connection بنانا ہے کیونکہ مجھے اس کے لئے ہمیں use کرنا ہوگا SQL connection میں اسی کے اندر سے ہی copy کر لیتا ہوں connection string اس والے form میں ہم نے connection string use کی تھی تو میں اسی کو ہی copy کر لیتا ہوں اس کے لئے ہمارے پاس اوکے تو یہ میں نے connection string copy کر لی ہے اور میرے پاس جدھر database name ہے smart diary کی name سے تو اب ہم use کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے میں لکھوں گا connection.open اور اس کے ساتھ connection.close اور اب ہم اس کے درمیان اپنا code start کریں گے تو بلکل ویسے ہی جیسے ہم اس میں کرتے ہیں ہمیں query لکھنی ہوگی وہ کیا query ہے اس کے بعد ہمیں SQL command بلکل ویسے ہی جیسے ہم data کو data کو فیچ کرنے کے لئے کام کرتے ہیں بلکل اس میں بھی ویسے ہی کام کریں گے cmd is equal to new SQL command اور اس کے اندر مارے پاس آجے گا query اور اس کے ساتھ مارے پاس connection string آجے گی اور cmd.execute نون کیریس میں آئے گا اوکے جب یہ چل جائے تو اس کے بعد ہمیں کیا ہونا چاہیے ایک message box show ہونا چاہیے .show جس کے اندر کیا ہو backup successful done اوکے تو اس تمام code کو میں کر دیتا ہوں try catch error handling method میں تاکہ ہماری کوئی بھی اگر error آئے تو application stop نہ ہو okay تو اب ہم کیوری لکھتے ہیں تو اس کی کیوری مارے پاس کیا ہوگا ہوتی ہے اگر آپ کی کیوری نہیں سمجھا رہی تو آپ اسے SQL server سے بھی get کر سکتے ہیں تو اس کے سرور سے ہم کیسے get کریں گے یہ مارے پاس اس کے سرور ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے کام کر رہے تھے اس کے task میں جا کے backup پہ کلک کریں اور اس کی script پہ کلک کر کے new window میں اسے open کریں تو آپ دیکھیں گے ہمیں پوری اس کی مل گیا ہے اور میں اسی کو copy کر لیتا ہوں یہاں تک اور ادھر ہم اسے use کرتے ہیں ہمارے اس script کے اندر اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس اس کا یہ database name ہے یہ میں خود write down نہ کروں بلکہ میرے پاس کیوری سے آئے تو ہم کس طرح کریں گے بہت عسان اگر ہم اسے connection string سے لینا چاہتے ہیں تو میں اسے اس کیلئے ہمیں کرنا ہوگا connection.database تو connection کی جو ہمارے پاس database ہوگی وہ ہمارے پاس آ جائے گی کہاں سے آئے گی وہ یہ ہماری اس connection string سے اسے get کر لے گا اس کے بعد path کیلئے مجھے کیا کرنا ہے تو بہت عسان میں اسے path دے دیتا ہوں path کی ہم location set کر لیں گے تو کیسے کریں گے یہ بلکل ایسے ہی اس کے اندر مجھے اس کا path.text تو میرے پاس اس کا پورا path آ جائے گا تو اسے میں run کرتا ہوں browse کیجئے تو میں چاہتا ہوں یہاں میرا SQL server موجود ہے وہاں ہی میں اس کا backup لو تو یہ backup folder ہے currently اور جب میں backup پہ click کروں گا تو ایک error دے رہا ہے مجھے اسے 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 کو اسے کو کیسے